اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم پیارے بھائیوں میں آپ کے سامنے حافظ عبدالعظیم اربانی مخاطب ہوں یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصا میری نئی نئی حمد وراتیں اور تمام علماء اکرام کی تقریریں سننے کے لیے احسن سیڈی سنڈر کے چینل کو سب سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکول پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہم آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائیو دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سنڈر کے پیج کو لائک کیجئے جناکم اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب حضرت مولانا کاری یاسن بلوش صاحب اللہ وبرکاتہ سلام دا جواب بڑا سلو آیا یا تو انہوں اپنے مہمانہ پیار کوئی نہیں تو یا تو انہوں اپنے مہمانہ پیار کوئی نہیں تو یا اللہ معاف کرے گنگے بیٹھو نراز نہیں ہونا سلام جتنا بلند ہے اتنا بلندی دو لوگے تتاہمز آئے گا ذرا میں نے ایک جواب بھور دینا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہو کے اچھی اکھو اللہ اکبر اچھا سنی آئی ہاتھ بھی کھڑے کرو تو سارے اللہ کے لیے کھڑے ہو کے اکھو اللہ اکبر باچھا الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عامالنا من يخده اللہ فلا مزل له ومن يزللہ فلا حادی له وأشہدو وأشہد ونہا را محمدو رسول صلاة اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اللہ علی محمد کمان بارک تعالی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم اینکا حمید مجید آئے دو پکھے اگلے باند کر دیو میں نے فیدہ ہے ایسا کپڑے نے فیدہ بڑی مدماشی کر رہے آئے دو اگلے پکھے باند کرو گے نا تو فیدہ دو گرہ آئے دو گرہ آئے ایسا کپڑے گا نہیں تو سی ڈیسٹر اپ ہوگے نہیں پھر میں نے بھی فیدہ ہے کہ بار بار پکھا چلے تھے وہ ہواپ ہم دی گڑے میں وہ ورچاس نہیں آئے ماشاء اللہ میں بڑا خوش ہوں پہلی مرتبہ ایک اسے میں نے بڑایا بڑی ماشاء اللہ خوشی محسوس ہوئی ہے مسجد بے مثال بڑی خوبصورت اے گھر کن دا ہے اللہ دا میرا دا گھر نہیں بڑیا اے یاسن بلوچ دا گھر نہیں اے ہے اللہ دا گھر تا میں نے انا پیارا لگ رہا ہے تھوڑی جماعت رو میں دعا دے رہا ہے اللہ تھوڑے گھر سونے دیاں اٹھاں دے جنتاں چھو بڑا ہے میں نے اتنے تسی پیارے لگ رہا ہے اے دا سوڑا اللہ دا گھر بڑیا ہے تو تسی رابنوں کینے پیارے لگ رہا ہوگی سبحان اللہ جن دی جس زیادہ گھر ہے پھر میں ما شاہ اللہ جڑا خطیب صاحب تنگی کر رہا تھا میں نے انہی لگ رہا تھا سیجی میں حضرت مولانا شیر ربانی حنیف ربانی صاحب دلگی کر رہا تھا میرے کل محسوس نہیں سی ہو رہا کہ حنیف ربانی صاحب ہے یا عبدالوہا محمدی صاحب ہے نصیب ہوئی سونی خطیب ہوئی سون تو انہی کاڑ تسی دینا تھوڑے دینا بھا خطیب بڑے بڑے سونے آئے پر ہور نو نہ پچے اللہ اے بندہ تنو پچاوے اور تسی دیر تک ان دیکھو خدمت پڑو مسیدہ بڑیاں بڑیاں سونیاں ہو جانیاں لیکن خطیب بے مثال یا سونی تقریر کرنوالے ہر مسجد نو مجسر نہیں ہے پیارے بھائیو جنہاں نے میرے کل ٹائم لیا کاری عبداللہ صاحب ان دا اخلاق بڑا سوڑا جنہاں میں انہوں موضوع دیتا گیا ہے اوہ بھی سون ہے میرا موضوع ہے شانِ قرآن قرآن دی شان بڑی ہے بڑی کمینہ ہوئے کتاب لکھے کوئی محدث جڑا بندہ علمی زیادہ ہوئے گا ان دے کتاب بڑی شانوالی ہوئے گی لوگ ان دا نام پڑھ کے کتاب نہیں دن کہ بندہ بڑا قابل ہے لکھن والا مصنف اے محدث ہے کتاب بھی کمان لکھے گا لیکن کوئی محدث ہوئے یا کوئی مصدکر ہوئے کوئی شیخ الحدیث ہوئے یا کوئی علامہ ہوئے یا کوئی مفتی آزم ہوئے وہ ہوئے گا تھے آلم ہی نا تنجیری کتاب علیم دی ہوئے او کتاب دا شان کیا ہوگا علیم کون ہے صرف ان منا کوئی نبیین تو بھی آلم ہے علیم ایک کی ہے تنجیرا رب دی کتاب ہے ان دی شان کیا ہو قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں ایسا ایک الگ امتیاز ہے قرآن دا کہ کتابوں سے بڑیاں بڑیاں ہیں لیکن کوئی کتاب لا ریب کسے لکھیا نہیں ایک واحد دنیا تے کتاب ہے جنہاں نام ہے قرآن او لکھن والا میرا خدا ہے تے خدا ہی کہہ رہے ہیں الیف لامیم ذالک الکتاب لا ریب فیم سبیقر مٹھے مسیح سونی جلے بڑے بابی آن کے نسودکار تمہیں کوڑے ایک کو چاندی چاند پیٹ ہے اللہ دا آئی دے سونے سبیقر ہیں چلنے میں کچھ بندے چلانوالے بھی ہندہ آجن سبیقرانو مٹھا چلاو تاکہ مولو بھی جلدی مکے تقریر جلدی مک جائے گی میں جلدی جا کے سو جاوانگا اور جلدی مکان دنیت نہ لائے گا ہندہ چاہ برکت نہیں ہوئے گی کلیشتہ پہ دونوں جگہ آتے ہو ایک جگہ تے میں ٹیلی فون ملا رہا بار بار گھنٹی تو جا رہی ہے پر آواز نہیں آ رہی میں انہوں آ کے یار تمہیں ناں ٹیلی فون دے گال نہیں کتی آدھے میں کی کران جدو کوئی کالوں دیے میرا ٹیلی فون ٹرانگ چوندے ٹرانگ سمیدو ٹرانگ یہ نہ لہو رہی ہے ٹرانگ دو ہی نیسا پیدہ یا بھلو گئے دے موبیل ٹرانگ چونے کوئی فیدہ ہے موبیل دا جے سپی کران چلنا نہیں تے ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ساؤنگ لاماندہ کی فیدہ ہے کیا مہ دوم دا چلنا ہی نہیں تو تفضل کی ہونا ہے پیارے دوستو میرے بھائیو دھرا غور کرے قرآن لا رہے بے قرآن دی شان بھی لا رہے بے قرآن دی ترتیب بھی لا رہے بے قرآن دا حکم بھی لا رہے بے قرآن دا عدل بھی لا رہے بے قرآن دی سیٹن بھی لا رہے بے قرآن دا کمال بھی لا رہے بے قرآن دی شان بھی ہے کہ بھی دیا میرے اللہ نے اللہ دی ذات تو بڑی ذات کوئی نہیں دیڑا فرشتہ لے کے آیا ہے جبرائیل اس فرشتے تو بڑا کوئی فرشتہ کوئی نہیں دیڑے شہر چتریا قرآن اس شہر ورگا کوئی شہر کوئی نہیں جس ذات اترے میرے محمد پاک دی ذات کوئی شانوالی نبیہ چوہ ذات کوئی نہیں جس رات درے اس رات مرگی کوئی رات کوئی نہیں جس مہینے درے اس مہینے مرگا کوئی مہینہ کوئی نہیں جس دے سینے دندر ہے اس سینے مرگا کوئی سینہ کوئی یہ ہے قرآن پیارے دوستو میرے بھائیو چار چیزہ میں تنہوں دہ سنگا چار انہ چارا چیزہ نوں توفہ سمجھی گفت سمجھی مولوی دہ توفے لیں دن میں ایسا مولوییاں جڑا دیکھ جاوا گا سبحان اللہ پڑھ لو اڈباس اچھی آواز نہ پڑھو نا تھا کے تھا کے کہ میں آیا تو سیدھا میں فریش بیٹھے ہو پیارے دوستو میرے بھائیو چار گفت دینا چاڑنا قرآن ہی چھو ویسے قرآن زندر بڑے بڑے گفت نے جڑا سورت بکرہ دیا آخری دو ایتا رات پڑھ کے سمجھ گا یہ بھی بڑا بڑا گفت ہے جڑیاں دو ایتا پڑھ کے سمجھ گا رات سورت بکرہ دیا سورت بکرہ بھی قرآن آخری دو ایتا ہی قرآن چوئے سوڑے نبی پان فرمایا انہ دو ایتا نشانے گیڑا بندہ رات پڑھ کے سمجھ گا اس رات اندھے گھر جدو نہیں ہوئے گا اس رات اندھے گھر چور نہیں آئے گا اس رات اندھے گھر اندھا دشمنے قتل کرن واسطے نہیں آئے گا اس رات اندھے گھر آئے گا کان اس ماننا تو تلوارہ لے کے فرشتے آنگے بغیر تنخوا دے رات پیرے داری کرنگے اے شان سورت بکرہ دیا دو آخری تا دائے اور اے بھی شان قرآن دائے اللہ اکبر جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ میں بندہ چاندہ ہے کہ میں میدانے معاشرے جانا اوٹھے دہ روشمی کوئی نہیں ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا اتنا میدانے معاشر جندر ہندیرہ ہوئے گا لیکن کچھ ایسے لوگ انگے جن نادے اگے بھی روشمی ہوئے گی پچھے روشمی ہوئے گی سجد روشمی ہوئے گی کھپے روشمی ہوئے گی پچھے آ جائے گا اوہ روشمی مالیا تُو اتنی شان کی تھوپائی ہے اوہ اگے دسنا کیوں کیا کھے گا اوہ تحجد گزار ہوئے گا اندھی کبارٹ بھی روشمی ہوئے گی جیڑا تحجدہ پڑھتا رہے اوہ اگے بھی روشمی ہے پچھے روشمی ہے کھپے روشمی ہے سجد روشمی ہے اوہ نیمال در مرکت ہوئے گی اوہ تحجدہ پڑھنوالا بندہ اوہ موت اسلامتے آئے گی اوہ میرے پیارے دوستو ان دیوہ سے جن نادہ دروازہ باب السلامتے داخل ہوئے گا شبیشن ان دیوہ سے دروازہ ہوئے گا اوہ میرے دوستو میرے بھائیو لیکن ایک بندہ ایسا ہے جن نے تحجد پڑھی کوئی نہیں چند ہے کہ میں تحجدہ سواب لما سورت بکرہ دیا آخری دو اہتا رات رو پڑھ کے سمیں گا انواللہ تحجدہ سواب عطا کرے ایمان دستو قرآن دیشان ہے کے نہیں اے دو اہتا قرآن دیاں گفت ہیں کے نہیں مرے بھائیو جیڑے چار گفت میں دینا چاڑنا ایک بندہ قرآن لے گے پڑھے لگ جان لے لگے اور لہا ہوریوں میں ایک سورت پڑھوں گا ایک سورت لگے گا سواب ساڑ 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 سپارے لکھے جان گویاں کے دوساڑ ساڑ ساڑ سپارے پڑھے پونے چار گھٹیاں دے اندر ایک سورت سواب ساڑ 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 سپارے سواڑ ساڑ 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 وہاں کے ساؑان ہے ساڑ 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 پ адراب ہوی سچاڑ ساڑ 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 ساڑระ زلزالها وآخرجت الارزو اسکع لها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يومئذ يسترون ناس وشتاة ليروا اعمالكم فما ايام المسقال ذرة خيرا يراه فما ايام المسقال ذرة شرا يراه سبحان الله تسيطيني بوسره تحوڑی بولو ثوڑے علاقے دا اللہ چھوٹا ہے ثوڑے علاقے دا اللہ سب سے بڑا ہے اوطاو چیاندن ثوڑا کی دائی ہوئے گا کہ اللہ چھوٹا ہے جی اللہ بڑا ہے تو چی بولو تو جو بڑا کرے میرے بھائیو کننا ٹائم لگئے سورت کننا ٹائم لگئے آئے کننا ٹائم لگئے آئے صرف دو منٹ تے ثواب ملے آئے ساتھ ساتھ سیبار آدھا شان قرآن دا ہے کے نہیں آئے جی اللہ اب من ہور صرح صلو کولیا آئے ایوها الكافرون لا آبد ما آبدون ولا تما board آبد وَلَا عَنَا عَبِدُم مَّا عَبَدُم وَلَا عَنْتُم عَبِدُم مَّا عَبُد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين کننا ٹائم لگیا ایک مینڈ لگیا دو میند تا ہیک مینڈ کننا ٹائم ہو گیا ٹوٹل تین میند تا سواب میں لگیا پندرہ سپارے آدھا کمال نہیں کھرون تھن میں سوڑتا دا سواب کیوں دس رہا لہوری بیدی نے بیدی کلی آئی والکافرون میں نہیں پڑ سکتے ایک مینڈ لگیا اوہ بیدی میں تسی پڑھنے شاید دامن لگے گا میں ترہ نمنا پڑھے آئے ٹیک ٹرک کے پڑھے آئے ٹھے ٹھے ٹھےر کے پڑھے آئے آواز کٹ کے پڑھے آئے ترہ نم بڑھا کے پڑھے آئے میں ترہ دے پڑھے آئے دامن لگیا ہے جو میں تسی پڑھنا ہے اوہ دو ترہ دامن لگا ہے کیا کمال ہے قرآن ایک ہوں صورت لیلو اوہ اذا جا انا سر اللہ والفتح ورائید الناس یدخلنا فی دین اللہ افواج فسبح بحمد ربکا وستغفر ادھنا کان طواب کنہ ٹیم لگے اور بولتا پہوے کنہ ٹیم لگیا ہے ایک بھی نہیں دا سکتے کنہ ایک منٹ دو منٹ ایک منٹ موڑ ایک منٹ کنہ ٹیم ہو گیا ٹوٹل چار منٹ سواب مل گیا ہے سواب سواب مل گیا ہے ساڑے بائی سپارے ہو داؤں قرآن ہے مکو قرآن مکو ہے سواب بائی سپارہ تک داؤں پہ پہنچ گئے ہیں چو منٹ لے گا ایک ایسی میں اور تو نتوفہ دنا چاہنا اور بھی قرآن چوہے اور سورت بھی نہیں اور رکو بھی نہیں اور پائیا بھی نہیں اور سپارہ بھی نہیں اور سورت بھی نہیں اور لاؤریا ہیک ایت ہیک ایت فیداؤں سا ایدہ کیے جڑا بنداؤں سا ایدھوں بار بار پڑے گا اگر وہ بچارہ کم دور غریب ہے انہوں رب اتنا مالہ مار کر دے گا کہ وہ عربہ خرمہ پتی ہو جائے گا اور ساری عمروں دے فرمان ختم نہیں ہوئے گا اُس اید حیقتی برکت اتنی ہے ایت 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 قرآن چوہے گا قرآن چاہاں گا ایک ایت برکت اور اُس ایت اُس ایت 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 ایک لفاظ رضی اللہ تعالی مدینہ دن جا رہے مدینے دن در کوئی گڑی دن در انسان کوئی نہیں کالی سیاہ راتوں گئی ہے مدینہ شاہ شاہ کر رہے ہیں او دو ہاں بھی مدینہ تھوڑا جا سادہ آئی تا ماشاء اللہ مدینے دن در رات نو دن تجھے آنا روشنی ہے او دو مدینے دے حال ہو ران نبی دے آن دو پہلے مدینہ بھی اجیبا بیماریاں دا گھر بنے ہویا ایک ایسی بیماریاں دی آئی کہ کبیلے آن دے کبیلے او سے بیماری مان مردان دے آن پیارے نبی پاک آئے جتھے پیرووے او تھے خیرووے سوڑے نبی مدینے آئے آج پندرہ سو سال ہو گئنے دو بھارا بیماری نہیں آئی مدینہ ہوڑوں اے او سے مدینے دے اندر ایک ایسا جنجنا دا ایسا ٹکڑا زمین دا جیڑا جنجنا دے پلاتے جو پلات اترے اوہ جنتی ٹکڑا اے تو اس ٹکڑے دے اندر جیڑا بندہ نماغ پڑے گا سمجھ لاؤ کہ انہیں جنجنا دے اندر نماغ پڑھ لئی ہے اے لی شان مدینے دائے میرے پیارے بھائیو اس مدینے دے اندر ایک ایسی مسجد ہے جڑی سب تو پہلے پیارے نبی پاک نے مدینے آکے اوہ مسجد تمیر کی تھی آئی اس مسجد نام کبا ہے اس کبا مسجد دے اندر جڑا دو نفل پڑھ لے گا صرف نفل صرف دو نفل پڑھ لے گا انہوں عمرے پورے دا سواب تا ہوئے گا اے لی شان مدینے دیئے مدینے دے اندر ہور کی شان ہے ایک ایسا پہاڑ ہے اوہ پہاڑ میرے نبی نار پیار کر دا سی تا میرے نبی نو اس پہاڑ نا پیار ہے اے لی شان مدینے دیئے مدینے دے اندر ایک ایسا باگ ہے اوہ باگ اس باگ دے اندر جڑیاں کھجورا نے اوہ کھجورا اجوانی جڑا بندہ اجوہ کھجورا نہار مو کھا لے وے اس بندے تے کوئی زہر کھلا دے وے اس زب انہوں پانی دے اندر زہر پلا دے وے تو انہوں کچھ نہیں ہوئے گا کیونکہ اس نے مدینے دے باگ دیا کھجورا کھا دیا نے اس مدینے دے اندر سابت اوچہ نبی میرا پاک محمد لے پی آئے اے بھی مدینے دی شان ہے اس مدینے دے اندر میرا پیارا بوبکر لے پی آئے اے بھی مدینے دی شان ہے اس مدینے دے اندر پیارا عمر لے پی آئے اے بھی مدینے دی شان ہے اس مدینے دے اندر میرا عثمان لے پی آئے اے بھی مدینے دی شان ہے اس مدینے دی اندر حضرت می فاطمہ لیٹیاں میں اور جڑا جنت البقی ہے اوکیڑے شہرے چاہتے ہیں اچھی نہ بولے آجے اچھی بولنا ہی نہیں کیا مطلب ایسی کہوں میں نا بہت تیہید بھی نہیں کر سکتے ہیں اچھی بولوک اتھے ہیں ہون جو بول پہ یوں لڑکی دہ پہلے پیار نہیں بول پہ پتہ نہیں تو روح آکی بیٹھے ہیں تو جو ذرا کرے مدینہ دیزمت بڑی ہے پھر کدھی آئے تو سناوا گے مدینہ دی گلی دے اندر میرے عمر جا رہے ہیں رات دی طریقی ہے چاننی رات نہیں سی رات ہنیری سی تے مدینہ دے مدار دے اندر ایک آفت آ رہی او بھی ٹڑے آ رہے ہیں عمر بھی ٹڑے او نا دی کشتی وافت کی ہے او سی جن تے جن نا دا روش تلس او آدھا میں سنے آئے عمر بڑا دلیر ہے او ساکہ سنے آئے نہیں آپ پاس مال انہیں ہو نہیں پہلے دے سنے آئے ہی میرے نا آتھ پالا کشتی ہو او روح ہے او یہاں کشتی ہوئی نا او تھلے عمر او ساکہ میرا پیر تے لے گیا او ساکہ ملیموت کرنا او مرد تھا او آندہ ایک واری مرد او مرد تھا او آئے تو پی پڑھن دی آئے لیڈی آجے اس دس سی کوئی او دس دیں آگا تو سی سبانہ لینہ پڑھ دے پہتر زمان آدھ کھڑا کر کے اڈواس بڑھو چی کیا کمال ہے قرآن کیا قرآن اندر تاکے تھے تینواری گریانتو ہاں دے او مرد تیرے اندر انسانی تاکے تھے نہیں ہے او مردہ میرے کو ٹھیک ہے میرے اندر تاکے تھے ایک عیدت ہے پورا قرآن اگر میں پڑھا پھر کنی داگ دائے گی آجے میں ایک عید پڑھ کے تیرے تے بھوگ مارے ساری دنیا میرے مقابلے سے آئے او ہرے کی عمر جسے او عید دی شان بھی ہے ایک عید او نہوریوں بیزیوں ایک عید پڑھ لو قرآن ایک عید اللہ ساتھ ساتھ سی بارے دا سواب دے گا او عید دا ساکیڑی ہے اللہ او عید دا ساتھ 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 بھی ہے اللہ 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 اے چار چیزہ پڑھ دے رہو میند کنے لگن وہ دندہ میندہ دے گالتہ آگے پانچ شاہد آج پانچ میندے لگن پانچہ میندہ دے ویچھے پورے قرآن دے سوا اے شان کن دے قرآن دے تس یاکو گے پورے قرآن دے مر سواب دے اسیہاں حسابی دے بندے پڑھے لکھے جنے ہر گالتہ تُسے کلپو لٹر کر دے جیڑا بندہ ایک باری قرآن پڑھ دے انہو سواب مل دے دو ارب اٹھارہ کروڑ نیکی مل دی ہے پانچہ میندہ دو بعد اٹھارہ دو ارب اٹھارہ کروڑ نیکی ہیں دا تو مالک ہوئے ہیں جاؤ دنیا پوری تے چکر لگا میں نہ چہلیں جائے کوئی ایسی کتاب شانوالی لے کے آ کہ چار منٹ لگائیں دو ارب اٹھارہ کروڑ نیکی پائیں وحد قرآن ملہا ملہا ایک گل ہو اور سنلا ان میں پانی نہیں پینا ہے ان میں دو سے پینا ہے تو ان میں دو سے دے رہا کیونے یہ قرآن دو دیکھنے قرآن تو غاد کے بھی کوئی دو دیکھنے پانی پلٹی آؤ مولبینو پانی چاہاں بینی پچھینے اور اللہ تعالیٰ میں کھاپ کھاپ کے آیا سے پانی نہ کچھ بڑھن دا پانی راکے دا ان میں اٹھارنا چاہنا ہے ترجو اچھی بولو سبحان اللہ ایسی علاقے میں پتہ کروایا ایسی علاقے میں دو دکھلائیو نہیں ہے مجیہینڈ لوہ دیا اللہ اکمان ترجو چلو نالب کوئی دی اچھی بولو سبحان اللہ ایک گل بڑی پیاری آ رہی ہے تو جو رکھی مدینہ دے اندر ایک بندہ جاریس اچانک تیز ہوا کھلی سمجھا رہی نکنے دروازہ چانک کھلیا او جیڑا گلی دے اندر جاریسی بندہ اس نو جوان دے نظر پئی ایک عورت تے تے عورت بہت زیادہ حسین ہے اچانک دروازہ ہوا کھلیا اون دے نظر پہ گئی تے اے بندہ پھر پھیریاں تے ہو گیا سوارہ کدھی موڑ ہمد ہے کدھی موڑ جاندہ ہے اسے گلی اچھ موڑ جاندہ ہے موڑ ہُن دے تُوزی موڑ موڑ نو سمجھ دو کے نہیں فیر 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 omn composed Cheers میں نے موڑ موڑ اسی بلوے چانے ساری گولی تہارینا نل دی تُوزی بھارا سمیں لو نامی سما جاوے دکی دے کڑوں سمیں لوے دیکی اور کیوئی نہیں موڑ مگلی دے اندر موڑ موڑ کے گلی دے اندر اسے گلی دے اندر ہے کہ دنوں سے لڑکی دی نظر پہ گئی انہوں شک پہ گیا کہ بندے نو روڑا ہے وہ آن دیئے اور آوے نا وہ دوست نکاب کی تاوے وہ آگیا کہیں گے تنوں کی مسئلہ ہے بار بار گلی چاہ رہے ہو دروازے تنے رک جانا ہے تنے جھاتیاں مارنا ہے تنوں خیر ہے وہ آن دا ہے کہ میں انہوں تیرنا پیار ہوگے سدھی گال چاہ سکتے وہ ساکھیا جیے تنوں میرے نا سچا پیار ہے جو آنکھیں گا میں کرانگی ہے کہ میری بھی مان لاؤ توجہ کریا ہے بیمار بندے نو اچھی دوائی دے ہو تو بیماری اندھی ہٹ جاندی اوڑتہ دیئے دیر نمال پڑھ مسلسل جدو آ جائے گا جی میں کہیں گا میں انہوں میں من لاؤں گی میں اپنے ماں پہ انہوں پہ ہی منہ لاؤں گی تنوں میرے نا پیار میں تنا نکا کروا لاؤں گی کوئی گل نہیں آخر کسے ناڑ تو میرا نکاہ ہونا ہے میں تیرے ناڑ ماں پہ انہوں مجبور کر کے نکاہ کرانا مانگی لیکن میری گل مان کہ حضرت عمر اماموں وے مسجد نبویوں وے صبح دی نماز وے کیوں صبح دی نماز تانس شرط رکھی کہ صبح دی نماز اندر قرآن دیا دو پڑھے آ جائے گی آئے آئے جدو آٹھ دن انہیں پڑھی نماز جیڑی گلی دے اندر ہوں دیا اس لڑکی دا کھا رہے پہلے دو سے گلی جو ٹپلا جس آٹھ دن قرآن سنے پھر دو نمبر گلی دے اندر ہوں گیا دو نمبر گلی تو مراد ہے جیڑی دوسری گلی آئی ان دے چو جاندہ ہے مسجد نبویوں ایک دن لڑکی نو شاگ پہ آئے کہ ساڑیاں گلیاں چھڑ گیا اوہ آن دیو کر مالیا تا انہوں کی ہو گیا آدھ آخر کا دسانگا ایک واری دوائی استعمال کرنا دے جیڑی پوڑی دے چھٹی ہے دو نمبر گلیاں جتا ہی جاوے لگ گیا جدو اس نے پندرہ دن میرے سونے اماردہ قرآن سنے آئے مسجد نبوی میں تے وہ جو جدو لڑکی نو پچھا سنا اوہ آدھ آکھی دیوی نیب نظر وی نیب ساری امار اور سینو لڑکنات دور دی گل اوہ نے پوری امار دو بارا اپنی نظر زمین تُنے چھئی ساری اماردہ اللہ حبیر اللہ حبیر اللہ حبیر اللہ حبیر ساری امار اللہ حبیر ساری امار کسی کتاب قرآن بڑیا بڑیا مریضا نو شفا دندہ قرآن قرآن شفاوی ہے قرآن غزاوی ہے قرآن حدیتوی ہے قرآن کبار دیا زمان دا دفا دیئے قرآن قیامہ ترے در اللہ دے سامنے تیرا وکیل بیئے دو وکیل بڑا کے مریعے ایک وکیل رمضان دو وکیل قرآن ایک وکیل رمضان دو وکیل قرآن جڑا رمضان در ادھر رکھ دے قیامہ دوئے در رمضان شوارش کرے گا بیس کرے گا اللہ کہے گا کیوں شوارش شروع لگا کھلے اللہ دے گھر دے اندر ہر نیمہ تائی یہ جوان کیا لہا ہے کیا لہا ہے ایک بندہ لہا ہے چنگ ہے چنگ ہے چلے چلو اللہ مرفی ہے مرفی یاسم ملوچ دی مرفی اے ہے میری مرفی لو ریو ہاں تو اندر شایر دید مرفی بھیری ہے ککاڑی ہے میں نے ایک بندہ کرنے لگا پی ناسر مدنی مرفی کے واد ہے مرفی دے دو کوارٹنے ہوں دیگا ایک چٹی ہوں دی ہے تو چٹا مولو بھی بکاو تا ایک مٹھی ہوں دی ہے اندر دو مٹھا مولو بھی بکاو اے وکری گا لے کہ اے انتیدی رات میرے تو جاگئے اچھی بولو سبان ماشا اللہ جو ماشا اللہ جو آمین آمین بہت 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 مردنی تقریر لانی ہے اے اللہ کا شکر ہے ساڑا چھوٹا ویر ہے لیکن ساڑنا پیار اصلا انہ مولوییں جو نہیں آئے کہ خطیب تھا خطیب نے برداشتی نہیں کر سکتا ویخ بھی نہیں سکتا خطیب خطیب نے این جو ویہن دا ہے جو میں کانی ماجو گھٹاوے الویہن دی ہے پر اے ساڑا جو میں مران کا نواز دی ہے بھارت کیوں جی اللہ شکر نے کہ خطیب دو میں کس تیز بیٹھا سبحان اللہ پڑھا ان آنکھو دے باس کران آنکھو دے ٹڑھوڑا پڑھا پیارے دوستوں میرے بھائیو حجاز بنیوسف دا دمانے بہت ظالم جابیر حکمران ہوئے ہیں اندی تریخ داتا تنو پتہ یہ سوا لکھ مسلمانہ دا کاتل ہے جندہ چو دس ہزار سے آبادہ کاتل ہے حجاز بنیوسف نے قرآن دکاری اپکڑیات مذاق مذاق نازجل میں آنکھو دے ٹڑھوڑا آنکھو دے ٹڑھوڑا گناہ کیے ویسے ایک بندر میں پوچھا مسید دے بھوڑے تے کھڑا ہے تے جماعت ہو رہی ہے تے مسید تے نماز پڑھنا آنکھو دے میں نہیں پڑھنی کیوں ویسے میں آنکھو ویسے دا ترجمہ کیے آنکھو آوے لے ایک بندر میں پوچھا کہ تُو شراب پی رہے ہیں اے تا منہ ہے کیوں پی رہے ہیں ویسے ایک بندر میں پوچھا تُو گانا کیوں سنے دا پہ ہیں اس گانے دی جگہ تے قرآن دی تلاوہ سوڑ لے آن دا گانا سوڑنا ہے کیوں ویسے اللہ بھی آکھنے انہوں جہنم مجھو داخل کرو بندہ افسی کیوں تیرا بندہ نہیں یہاں اللہ سے نہیں جا نا ویسے اے ویسے دا ترجمہ اوہ تھو پورا ہو سا چال جاننا منو جدو سڑھ سے نا تو ویسے دی سمجھا جا سا مزاق نہیں ہو رہا دین میں ویسے اے اے میں کہیں گے روزے نہیں رکھنے ایک بندہ نے روزہ رکھ لیا ایک نمبر دار دا بیٹا سا انہوں کیسے مول بھی آکا کر مالیا روزہ تا رکھ لیا قدی تو سو بان لیا اوہ تا روزہ رکھا روزہ اوہ تا روزہ اوہ تا کیلتا رہا اوہ تا رفتار ہو گیا اوہ تا مول بھی آدھا جی کال فیر رکھ اوہ تا نہیں رکھا اوہ تا روزہ 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 جائے گا میدانی معاشر جندر آندہ ان تاں ہی ترکھنے انہوں روڑانا ہے اس سارا دن میں انہوں روڑانا ہے ایچھے بندہ انہیں ایمان پونچے ہو آئے آئے جیڑے آنا کچھے پکے آج کا لوگ پریشان ہے انہوں نے تاپ چڑھا پہ آوڑی ہوڑی جیڑے آنا کچھے پکے مسلمان کچڑے جے ایمانو کھوکھ لے انہوں نے پریشانی ہے بخار ہے آسا آسا جو پیڑ ہے سیر تک جا رہی ہے انہوں نے بلانے ذرا لوہ ہو رہے ہیں یا تیز ہو رہے ہیں انہوں نے دھڑکن دل دی ذرا بات رہی ہے اللہ کہہ موری جان ہوتا ہوں جیڑے مومن ہے نا انہوں نے چھے رہے تے بخوش باہ چھے قیمت اللہ دا مہمان آرے ایمان دا سو کدر کروگے دو وکیل بڑا کے مرے ہیں دو نو وکیل اچھے وکیلن ایک وکیل رمضان دو وکیل قرآن اللہ نے رمضان کیوں شوارش کرنا پہ کی جلے اخی اللہ یا اللہ گرمی بھوائی اٹھارا گھنٹیں دروز بطی وی نئی آئی اے سی وی نئی آئی پکھا وی نئی آئی پیاس بڑی آئی پانی موجود آئی فریجا بھڑیا پہن اللہ اے نو میں روکیا تُو کھانا پیڑا نئی آئی اللہ جھ کھاتا وی نئی اے پیتا وی نئی گاہال وی نئی بولارا وی نئی چُگلی وی نئی ریبت وی نئی حسط وی نئی بھوغز وی نئی لڑائی وی نئی کوئی جل نئی اللہ ہر گناہ چھوڑ گیا اے نئی میری وجہ دو سارے گناہ چھوڑے گناہ بھی چھوڑے حلال کھان پین سی دردوی چھوڑے کھانا چھوڑیا پینہ چھوڑیا گاڑ چھوڑی برابلا چھوڑیا حسط چھوڑیا غیبا چھوڑی کھانا چھوڑیا اے تکریر ہو رہی ہے تیرے حق دے اندر اے وکیل بیت پہ کردائے خدا دیا درب یعنی دربان میں اللہ دائے بلکل ٹھیک ہے تری گل ٹھیک ہے پھر کھڑاو گیا قرآن اللہ تھکاوٹ بھی ہوئی ترابیوں میں دے اندر قرآن بھی سن دا رہے ہیں تھکاوٹ بھی ہون دی آئی قرآن بھی سن دے قرآن پڑھ دا دیئے کھڑی درابیوں دے اندر کھڑی دلسیاں دے اندر کھڑی جمعیاں دے اندر کھڑی آ پڑھ دے کھڑی سن دا رہے ہیں اللہ اے رات جاگ دا رہاں دا سی میں نو سن دا رہاں دا سی اللہ آج میں تیرا کلاموں کے اے دشیوارش کرنا چان رہا اے دونوں ایسے وکیل آن جن آدھی وکالت رات نہیں ہوئے گی بے سن آدھی رات نہیں ہوئے گی اللہ کہہ گا رمزان اندہ ہاتھ پکڑھ لے قرآن اندہ ہاتھ پکڑھ لے ایک ہاتھ پکڑے گا رمزان دوہ ہاتھ پکڑے گا قرآن تے بندے نو لے کے جانگے جنت نے اے تکبیر شانے قرآن شانے رہوان حریرہ شکل آئی ساتھ توجہ دوڑا کھرے دوڑا پیارے دوستو میرے بھائیو پانج جمع تائیسیاں نے جنہ نو قبر دیمتی نہیں کھائے گی ساری دنیا نو قبر کھا جائے گی امیرہ نو کھا جائے گی غریبہ نو کھا جائے گی چھوٹے نو کھا جائے گی بڑے نو کھا جائے گی عربیہ نو کھا جائے گی عجمیہ نو کھا جائے گی کبر دی گھٹی بڑی سخت ہے ہار نو کھا جائے گی نمازیہ نو کھا جائے گی حاجیہ نو کھا جائے گی سارے لوگ نو کھا جائے گی کبر آئے چیرہ بھی کھا جائے گی کبر اے ہاتھ بھی کھا جائے گی کبر اے ہڈیاں بھی کھا جائے گی کبر گوشت بھی کھا جائے گی کبر او میرے دوستو ہری ایر دی ہنڈی بھی کھا جائے گی کبر ہری ایر دی ہنڈی دی اندر چھوٹا جا منکنے اوہ نوہ کبر نہیں کھائے گی اوہ سہ منکنے دو دوبارہ بندیاں نوہ رابطہ مئیر کرے گا ساری دنیا نال مٹی نال مٹی بنا دے گی لیکن پانچ جماعتیں سیاں نے جننو کبار دی مٹی نہیں کھائے گی سبحان لاؤچی بول لو گاڈی کے بول لو گاڈی نہیں دے سرائی چلو میں کلوز کر با تو جا در اگران دو جا میرے بھائیو میوی آگیا چنگ ہے اے نو جانا اے رانا کونیا علمی آیا تو بیٹھڑ توجہ در اگر میرے بھائیو او پانچ جماعتا کیڑیاں نے نبیوں دی جماعت صحابہ دی جماعت شہدہ دی جماعت اولیاء اللہ دی جماعت تے قرآن دے کاریاں دی جماعت کیا شہدہ قرآن دے کاریدہ اللہ کیا دفعو حاہ الیلالعب لا تاکولی لحمہ اللہ وی کردے کبر اللہ دا او کبر میں اللہ بول رہے ہیں جی کم بڑھ لگا ہے جی اللہ اے نو کھانا نہیں لا تاکولی لحمہ اندہ گوشتنا کھانا اللہ کیوں نہیں کھانا indус فرمایا نبی رہا ہے کھانا بھی نہیں اللہ سیہاہ پی ہاہ پی یا نی کھانا بھی نی اللہ کیوں نہیں کھانا فرمایا سمجھن ہے کھانا کہ اندہ سیندے اندھر اللہ دا قرآن اللہ کیا شہاں قرآن دی اسے قبر دے اندر اوہ قبر بندے نو میں مار بڑا کے رکھے گی جو میں نبی قبر سمیں گا اوہیں اٹھایا جائے گا جو میں کاری سمیں گا اوہیں اٹھایا جائے گا پیارے دوستوں میرے بھائیوں آخری گن ایک کاری ہے میرے سونے نبی دا اسے کاری دا نہ کیے جندہ استاد میرا محمد پاک ہے داہ دار صحابہ دا استاد میرا محمد پاک ہے تا میرے نبی دا استاد اللہ پاک ہے اوہ دا سہداری جو ایک کاری ہے میرے سونے نبی پاک نو اللہ پاک نے آڈا فرمایا میرے نبی جی اوہیں بے نکاب کو نو قرآن سنو آئے آئے اوہیں بے نکاب رضی اللہ تعالیٰ نو بھلا لیا میرے سونے نبی نے فرمایا اوہیں بے نکاب قرآن پڑھا اوہ دا جی میں کی پڑھنے تو اڈے دے قرآن اترے بھلا میں کی پڑھنے فرمایا تنو پڑھنا پڑھنے اوہ سیاں بیاندہ مجھا کیے کیوں ہی سرار نال میرے کل قرآن سر رہے ہو بھلا میں کی پڑھنے قرآن قرآن تا میرا محمد پڑھے گا سائے اوہ اکھدر نہیں پڑھنا پہے گا اوہ ادھر دی وجہ کیے اکھے وجہ ہے کہ میں نو اللہ دہاں ڈرائے کہ اے میرے نبی تھی میرے کاری کلو بھی قرآن سنے آ کرو تیرا نام لے اللہ نے عرش والے خدا نے تیرا نام لے آئے کیا شان قرآن دہاں قرآن دی وجہ تو اللہ نے نبی نو آدھر کی دا کہ اے کاری میرے کیسا سونا پڑھ دا ہوگی قرآن قرآن دی وجہ تو راب نے بڑھی ہے اور رو پہا وہاں دا میں تے آم بندہ سمیدہ سیا اپنے آم نو میرا نام سونے راب نے اپنی زبان چلے ہے قرآن دی وجہ تو عظمت بڑھی ہے بڑی شان ہے قرآن دی وجہ تو اللہ غریب بہن بندیانو اچھا کر دا ہے قرآن دی وجہ تو اللہ کے امانو بہت زیادہ فیدہ نفی دندہ ہے بھائیوں میں بات چھیڑ رہا سی اس بات شادی انہیں قرآن دے کاری نو جیل دندر بند کیتا تھی آپ دوریاں دے چلا گیا اٹھا راں دن گزر گئے تے انہوں چیتہ آیا اوہو ایک کاری نو بند کردتا تھی اس بھی چاری نو جنگیں گیا آادھہ جل دی جاؤ سپائی نو آادھا جل دی جاؤ آچا بھی لے جو اچا بھی میرے پاس ہے تے نار کفن تیار کرو چار پائی زیدہ کفنوں میں یاد رواضہ کھول گے تے انہوں چوک کے دفنا دینا کیونکہ وہ بیچارہ ہون زندہ نہیں ہے جو انہوں نہ پانی ملے مجھے روٹی ملی تو تا بچارہ اندر بیٹھا بیٹھا مر گیا ہوئے گا جدو دروازہ کھلیا چار پائیا جے بائرئے اندر گئے ایک بندہ انہوں نے لیٹے آیا نظر آیا انہا جدو ہاتھ لیا تھے بندہ اوٹھ کے بیٹھ گیا وہ آجان بھائی تو زندہ ہے آجان میں زندہ ہے آجان بادشاہ بڑھا رہے ہیں انہوں نے فر جلدی جلدی کفن دکا لیا اب دلنا بیڑا ہوئے بادشاہ نے انہوں نے سامنے پسیفائی کردن آجان بھائی تو زندہ ہے جیلد کمرے چھ رہے ہیں کھڑا بھی نہیں پیتا بھی نہیں بیمار بھی نہیں سیتھ ماند کھڑا پوچھیا تو کیوں نے اتنا بھکل گوزاریا بغیر کھانے دے اور آجان جدو میں بھوک لگ دیائی میں پیم میں پڑھ لگ جاندہ قرآن میری پیاس تلیویں دیائی جدو بھوک لگ دیائی میں پڑھ دا قرآن تو میں اینج لگ دیائی میں پڑھ رہا جگی اٹھارا دیرے تھی اٹھارا راتی نہ روٹی ملی نہ پڑھ ملیا تو میں سلامت بھی یا میں دون بھی نہیں میں کنظور بھی نہیں میں بیمار بھی نہیں قرآن دی شانوے کو کیا ہے قرآن غزا بھی ہے تو قرآن شفا بھی ہے آخر دعوانا عن اللہ حمدہ دیارفی